یہ سامنے وہ محراب ہے کہ جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو نماز کے حالت میں آپ نے اپنا چہرہ مبارک بید المقتص مسجد اقصہ سے مور کر مسجد الحرام کی طرف کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اب اسی کو قبلہ مقرر فرما دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو مسجد قبلہ تین کی ازارت کروں گا اسے مسجد قبلہ تین یعنی دو قبلوں والی مسجد بھی کہا جاتا ہے یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ مسجد نوی سے چار کلو متر کے فاصلے پر اس زغا تشریف لائے تو دوران نماز آپ کو یہودی کا تانہ یہاں دا گیا کہ اس نے آپ کو کہا کہ آپ لوگ نیا دین لائے ہو نئی کتاب لائے ہو نیا مذہب لائے ہو تو قبلہ بھی اپنا بنا لو تو دوران نماز آپ کو یہ چیز یاد آگئی اللہ تعالیٰ نے فوراں وحی کا نزول فرمایا اور قصہ مقتصر یہ کہ حضور پا کے حکم بر پر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لئے مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا یعنی پہلے آپ کا جو رخ تھا وہ اپوزٹ دوسری طرف تھا اور جب قرآن کی آیات یہ نازل ہوئیں پھر آپ نے نماز کی حالت میں جو اپنا چہرہ تھا وہ مسجد اقصہ بیت المقدس سے یعنی پیچھے کی طرف مسجد حرام کی طرف آپ نے اپنا چہرہ مبارک کر لیا یہ سامنے وہ آپ اوپر محراب دیکھ رہے ہیں اس مسجد میں آپ زہر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے اس طرف آپ کا مو تھا اور جب اللہ تعالیٰ کی وہ آیات نازل ہوئیں تو پھر آپ نے اپوزٹ یعنی دوسری طرف آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا اور پھر یہ بعد میں یہاں پہ مسجد بنائی گئی اور یہ مسجد اسلام کی شان ہے اور پھر وقتاً پھر وقتاً اس کی توسیح ہوتی رہی اس کے بعد جو اس کی توسیح سلطنت عثمانیہ کے دور میں بقائدہ اس کی مسجد بنائی گئی اس کے مینار بنائی گئے اور پھر حالی میں جو اس کی آخری توسیح ہے وہ شاہ فاہد بن عبدالعزیز کے دور میں ہوئی اس نے خوبصورت یہ موڈل مسجد بنائی ہے اور اب اس کی مزید توسیح ہو رہی ہے جو محمد بن سلمان کی سوپر ویژن میں اس مسجد میں کام جاری ہے تو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند دیئے تو اس کو لائک کریں بیل آئیکن کا مٹن لازمی دبائیں تاکہ آپ کا میری نئی سے نئی ویڈیو ملتی رہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ